ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِجْتَمَعُوا أَلَا أَن يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَئِنْ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ اللَّكَ اگر ساری انسانیت اکٹھی ہو کے تجھے کوئی فائدہ دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ سارے مل کے بھی تجھے ذرہ فائدہ نہیں دے سکتے وَلَوِجْتَمَعُوا أَلَا أَن يَدُرُّوكَ لَمْ يَدُرُّوكَ إِلَّا بِشَئِنْ قَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اور اگر یہ تو چھوٹا سا وائرس ہے ساری کائنات کے انسان مل کر تمہیں نقصان دینا چاہے تو کہا اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو وہ نہیں دے سکتے لَمْ يَدُرُّوكَ إِلَّا بِشَئِنْ قَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ تو سارا مدار تو اس پر ہے نہ سارے مل کے تجھے اس کے حکم کے سوا جو تقدیر ہے نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں فرمایا رُفِعَةِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّةِ الصُّحُفْ اور ریجیسٹر جن میں لکھا ہوا ہے ان کی سیاہی خوشک ہو گئی ہے اب کوئی مٹائے گا نہیں یہ تقدیر ہے اس پر مسلمان بے خطر ہے یعنی اس پر ایمان لا کے اب اسے یعنی جب عربوں کھربوں لوگ اکٹے ہو کے اسے مار نہیں سکتے تو وہ کیوں ڈھرے پھر وہی ہونا ہے جو رب نے لکھا ہے تو یہ عقیدہ دیتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس سے یا غلام اے بچے انی معلموں کا کلماتن میں تمہیں کچھ کلمات پڑھانا چاہتا ہوں یہ تمہید بتا کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلا یہ حکم بیان کیا اور اس میں احتیاط اور تدبیر اور تقدیر ان سب معاملات کا اسلام نے فرق واضح کیا جسے اب گڑ مڈ کیا جا رہا ہے اللہ اللہ اللہ